اسلام علیکم ہم نے اپنے گزشتہ روز کے پروڑیم میں دونوں بہار ہونے والی ٹیمیں لاہور کلندرز اور کویٹا کلیریٹرز پر بات کی تھی آج بات کریں گے جو مقابلے کھیلے جائیں گے جس میں پہلا جو کالی فائر کھیلا جائے گا اس میں سامباد جنائٹیڈ اور ملتان سلطانس کی ٹیمیں مدیں مقابل ہوں گی جہاں جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی جبکہ جس ٹیم کو شکستہ سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے چانس موجود ہوگا تاکہ جو ایلیمنیٹر کھیلا جائے گا اس کے بعد کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کے درمیان رات کو اس کی جیتنے والی ٹیم سے جو پہلے میچ کی ہارنے والی ٹیم کو کھیلنے کا موقع پھر بھی محصر ہوگا لیکن جو دوسرا میچ ہے کنگز ورسل ظلمی وہ اتنا ظالم میچ ہے کہ جو ہارا وہ بھار گیا تو پھر موقع بہت کم ہوگا یہاں ٹیموں کے لیے اب چانسز کم رہ گئے کیونکہ ایون بھی اب دو سے تین دن کا رہ گیا اب بہت سارے لوگ پرفارمنز دیکھ رہے ہوں گے کہ آج دھانی کس طریقے سے اسلام آباد کے بولرز کے خلاف پرفارم کرتے ہیں کیونکہ دھانی کے ساتھ عمران طاہر بھی دکھائی دے رہے ہیں اسلام آباد کی بیٹنگ ذرا تھوڑی سی زیادہ تغریب دکھائی دیتی ہے اور یہ میرا موقع نہیں دن کا موقع ہے وہ میرے ساتھ اس وقتوں کے لیے موجود ہیں پاکسان کے پارمر ٹیسکرکٹ ہے اپنے وقت کے زبردست ویڈل آرڈر بیٹنگ پاکسان ٹیم کے پارمر مینجر کو چیئرمنٹ سلیکشن کمیٹی پاکسان ٹکیٹ بورڈ میں کئی ساری ذمہ داریاں انجام دی ٹکیٹ اینالیسٹ کمنٹیجر ہارون رشید بھائی اسلام آلیکم ہارون بھائی ملتان کی بولنگ پہلے آپ نے مجھے جو بات دی تھی میں نے آپ کا پوائنٹ پکڑ لیا فوراً اور میں نے فوراً آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ترباباد کی بیٹنگ کے سامنے ملتان کی بولنگ کو کس طرح لڑنا ہوگا دھانی دکھائی دے رہے ہیں عمران تاہر دکھائی دے رہے ہیں عمران خان سینئر آپ بہت اچھی بولنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ کس طرح لڑے گے سویل تنویر کی سیکل میں ایکسپیریئنس موجود ہے جی دیکھیں اس میں دو چیزیں تو بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہیں دونوں ٹیم میں جس انداز میں کھیلتی بھی آئی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ اپنی فارم بڑی برقرار رکھی بھی ہے واپس آ رہے ہیں اور اب یہ ایسی سٹیج میں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر انداز میں جو بھی جیتے گا فائنل کے لیے تو ہو جائے گا لیکن سیکنڈ میچ کے لیے پھر بھی وہ جو ہاری بھی ٹیم ہے وہ انتظار کرے گی کہ نمبر ٹری اور نمبر ٹور کا جو پی آف ہوگا اس میں سے کون ٹیم جیتے گی دونوں کی ایک ایک اور آپورٹریٹی ملے گی جہاں تک میں ٹیم کی کامپوزیشن کی دیکھ رہا تھا اور کیوں میں اسلام آج یونائٹیٹ کے لیے بات کر رہا ہوں اس کا شروع کریں آسیف علی کو لے لیں آپ افتخار احمد کو لے لیں آپ حسیر قلق کو لے لیں آپ شاہداب خان کو لے لیں اور نیچے آپ حسن علی کو بھی لے لیں اب تو فہیم اشرف کی ایڈیشن سے ٹیم اور زیادہ مضبوط ہوتی ہوگی نظر آ رہے ہیں تو یہ تو سارے وہ ایلیمنٹس ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں جو اسلام آباد کی فیوریوں جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف کہ ایک ایسی ٹیم جو کہ کہیں سے بھی ایسے نہیں لگتا کہ بہت بھی مضبوط ٹیم ہے لیکن جس طریقے سے وہ کھیلتی بھی چلی آ رہی ہے انڈر ریزوان یہ بہت ایک کمینڈبل ایفٹ ہے کہ ان کے پاس بھی ٹھیک ہے موجود ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے میچ میں سوے مقصود نہیں چلے تو ان کے ٹیم انف رنس نہیں کر سکیوں یہ وہ چیز ہے کہ سوے مقصود کو کمپنسٹ کرنے والا چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے پچھلے دو میچوں سے آؤٹ آف فارم ہے آپ دیکھ لیں کہ ٹیم کا سپورٹ کیا ہے شان مسود نے آنے کے بعد تھوڑی سی اپنی بیٹنگ کو امپٹس دیا ہے پوری کے پوری ان کی ٹیم ڈپنڈ کر رہی ہے ان کی سینئر ایکسپیرینس بولنگ کیوں پر اگر آپ دیکھیں کہ ان کے بولرز نے جب بھی بہت بہت آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کر کے چاہے وہ دھانی ہو چاہے وہ عمران ہو عمران خان ہو چاہے وہ عمران تاہر ہو سو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ یہ میچ بہت زبردست ہوگا اس لیے آپ کسی بھی طور پر ملتان سلطان کو انٹے ڈاگز نہیں کر سکتے لیکن میں پیپر دیکھ کے ٹیم کی سٹرنگ کو یہ فیل کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ایج جو پیپر جا رہا ہے وہ اسلام آواز جنرائیٹ کے طرف ہے لیکن کھیل کے میچ جیتنا ہے دونوں ٹیموں نے اور پیپر تو کوئی میچ نہیں جیتا بہت کل حرم بہی آپ نے صحیح بات کی کہ جو تگڑا مقابلہ کرے گا جو آج اس پریشر میچ کا پریشر ایبزورپ کرے گا وہ ہی اچھا پرفارم کرتا ہوا دکھائی دیکھا اس کے جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے حرم بہی ملتان سلطان کی ٹیم بہت نیچے سے اوپر آئی ہے اگر ہم دیکھیں کہ ابو زابی کا لیگ انہیں بہت راس ہے ورنہ تو وہ دو پوائنٹس کے ساتھ ابو زابی پہنچے تھے اپنے پانچ پیچوں میں دین یہاں ان کی پرپورمنس کا میار بہت اچھا رہا ہے لیکن جو بائد میچ انہوں نے لوس کیا ہے وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف ہی کیا ہے اسلام آباد یونائیٹڈ سے وہ کراچی میں بھی ہارے تھے اس پی ایسل سیزن سکس میں اور یہاں پر بھی ہارے ہیں تو دو ڈیفرنٹ چیزیں ملتان کلتانس کے ساتھ ہیں کہ ایک تو انہوں نے کم بیک کیا جس کا پریشر کہیں نہ کہیں اسلام آباد یونائیٹڈ کے ذہن میں ضرور ہوگا لیکن ایک ایک ایسی ٹیم جو کہ دو پوائنٹ کے ساتھ لے کے اوپر جا رہی ہے اور سرچ کر رہی ہے جس طریقے سے ایسی ٹیم بہت ہی خطرناک ٹیم ہوتی ہے کسی بھی ٹورنمنٹ کے لیے میں مانتا ہوں کہ ایک میچ ان کو برا پڑ گیا اور ہو سکتا ہے آج بھی ان کو یہ میچ برا پڑ جائے لیکن میں سٹل فیل کرتا ہوں کہ ملتان سلطان ایک اور سٹرونگ کنڈیٹر میں تظر آ رہی ہے مجھے فائنل کھیلتے ہوئے کیونکہ اگلا میچ جن سے بھی ہوگا وہاں سے بھی وہ جی سکتے ہیں ہم تو اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کون سے ٹیم کس طریقے سے وہ پڑ جا رہی ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت خراب کھیل رہے ہو جس طرح ملتان سلطان دو پوائنٹ کے ساتھ دیچے تھی کراچی بھی کبھی اچھا کھیلتے ہیں بھی برا کھیلتے ہیں تو ایسی ٹیم میں جو کہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ اچھا کھیلیں گی یا برا کھیلیں گی تو وہ کسی نہ کسی وقت اپسٹ کر کے اور پورے پورے ٹیبل کو اوپر نیچے کر دیتی ہے تو یہ دو ٹیمیں اس پوائنٹ کو اسے خاترناک ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں پشاوٹ ظلمی کو اور اسلامباد یونیٹڈ کو تو یہ ٹیمیں بہت سٹرونگ نظر آتی ہے لیکن اور اب بھی بہت اچھا دے رہی ہے فہی مشرف کے انفیت ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم آیا ہوا تھا کہ اللہ ڈر میں نیچے آگے وہ بہت زبادہ زیٹے بھی مار سکتے ہیں بہت اچھی کرتے ہیں انفیکٹ اسلامباد یونیٹڈ کو تو پرابلم ہو جائے گی کہ وہ اپنے گیارہ کیسے بنائے کس کو بائر نکالے بہت ہوں لیکن کہ تمام کے تمام بولر بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں کہ نا عرص مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے فہی مشرف کے آنے سے اکیف ہونگے باسیم کو بائر کریں گے کس کو بہت زبردہ صرف بولنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ان کے ساتھی پورا برپور ساتھ دے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ فواد احمد کو بھی کھلاتے ہیں اس کے بعد آپ شاداب خان دوسری طرف یہ بہت بڑا ایمپورٹن فیکٹر کے لیے ہے وہ منرو کی صورت میں اور اسمان خواجہ کی صورت میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فائنل جو ہے وہ رانکی نے جو کہ وہ بھی نیوزیلینڈر سے اتفاق سے منرو بھی نیوزیلینڈر ہے تو کیا نیوزیلینڈ کا فیکٹر جو ہے وہ کیا رول پلے کرے گا اگین جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ محمد وسیم کو تو میرا خیالے بھار نہیں کر سکتے وسیم جونیر جس طریقے کی بالنگ کر رہے ہیں آکر جاوید شاید مائیڈ بھی کہ ان کو ان کی ریپلیسمنٹ ہو ان کی جگہ پہ آپ جو ہے وہ فائی مشرف کو انڈیکٹ کیا جاتا ہے یہ واقعی میں اسلام آباد یونیٹڈ کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا کیونکہ ان کے جو کھلڑی ہیں چاہے موسیٰ خان نے بھی آکے کرکٹ کے لیے تو بری کرکٹ نہیں کے لیے تو ان کے لیے چینج کرنا مسئلہ ہے لیکن وسیم جونیر جس طریقے سے تیزی کے ساتھ اوپر آ رہے ہیں ان کی پرفارمنس کا میار میچ میں بھی انہوں نے ملتان سلطانس کے چار اوٹ کیے دوسری جانب کانواز گھانی بھی چار اوٹ کر جا رہے اور پانچنانس دیکھر چار اوٹ کر کے آ رہے تو یہ جو مقابلہ دیکھ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہے آنے والے وقت پہ آریس راوف اور ہسنین اگر اسی طرح پرفارمن کرتے رہے تو یہ دونوں لڑک کے جگہ لینے کو تیار بیٹھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو پاکستان کے پوائنٹ اوگیو سے جو اس کو سب سے زیادہ اور سب مقابلہ ہے نا سیلیکشن کے پوائنٹ اوگیو سے وہ آپ کے فاس پولنگ دیپارٹمنٹ پہ جس طریقے سے پیر سمجھ کر کے آ رہے ہیں شانواز دھانی بہت زبردست بولنگ کرتے ہوئے نظر آئے مجھے وسیم جن کا اپنے ذکر کیا یہ بڑا مشکل ہے ہم کو ڈروپ کرنا وہ نہیں ڈروپ کر سکیں گے بڑی اچھی بولنگ کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ان میں ability کیا ہے ہم جب شانواز دھانی اور ہم اگر وسیم کی بات کرتے ہیں حسن علی کی بات کرتے ہیں جب ان کو compare کرتے ہیں حسنین سے اور ہم عریض رہو سے تو جو سب سے بڑا فرق نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ دونوں تیز بہت ہیں لیکن ان میں wicket taking ability نہیں ہے جو ان تینوں bowlers میں so obviously جب آپ selection کے point of view سے shorter format میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا bowler آپ کے پاس ہے جو آپ کو wicket لے کے دیتے ہیں جیسی آپ wickets لیتے ہیں تو اب ہی ہو جاتے ہیں مجھے مجھے نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں ڈیفینٹلی آر اس رہوز کے پر بہت پریشر ہے get tickets not only ke bowl 145 150 وقت لے رہت ہے تاکہ وہ ٹیم کو واپس لے کر رہا ہے دوسرے طرح اسنین کا بھی یہ یشو ہے 145 150 کسی بیٹسمن کو بہتر نہیں کرتا اگر وہ اس کو تنگ نہ کر رہا ہوں آپ نے صرف پیس کے ساتھ آپ نے ٹائم کرنا ہوتا اور گین چوکا ہے چکے پر چلی جاتی ہے تو یہاں پر تو آرٹ آف بولنگ سکلز آف ٹیکنگ وقت یہ ایمپورٹن ہے تو یہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے یہ بہت ایمپورٹن ہے کہ آگے جو فیوچر سیلیکشن ہے نا دیکھیں موسا خان بھی وقت ٹیکنگ ایبیلٹی رکھتا ہے وہ بھی آگے آپ کو وقت لے کر دیتا ہے یہ ایسی سیچویشن میں بہت کم ٹیم میں ہوتی ہیں ان کو گیارہ بنانے مشکل ہو لیکن اب روحیل نظیر اور اخلاق جو دونوں وکٹ کیپر ہیں دونوں زبردست وکٹ کیپر بھی ہیں اور بیٹس من بھی ہیں اب روحیل نظیر باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج اس ایمپورٹن میں روحیل نظیر کو کھلائیں گے یا اخلاق کے ساتھ کر دیو کریں گے تو یہ دیکھنا ہوگا ملتان سلطان کو تو اپنی اسی لائنپ کے ساتھ جانا پڑے گا سویل تنمیر کو ریسٹ کروایا تھا وہ واپس آئیں گے انہوں نے بیٹنگ بھی کر دی تھی آخری اور میں جس کی ویسے وہ میچ جیتنے کے قابل بھی ہوئے سو اوورال مجھے جو پکچر سنڈھا رہا ہے بڑے اچھے کمفرٹ زون میں ہے ان ٹرمز آف یوں گوڈ الیون کا جو کامپیٹیشن اسلامباد یونائیڈٹ کے پاس ہے ملتان سلطان بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا اپنے انہی بولرز پر جو آلیڈی اپنی اپنی بولرز پر خاص کر رہے ہیں آؤٹ کرنا ہوگا ملتان سلطان کے بولر کو جو بہت اہم رول ہے لیکن بومرز ریزوان کا رول میچ میں کیونکہ ریزوان ہم نے دیکھا ایک بڑے دل کا پلیئر ضرور ہے اور بھادر چڑکے کھیلتا ہے پریشر کو لینے کی کوشش کرتا ہے کئی نہ کئی ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا ہے آج ریزوان کو کتنا فرنڈ سے لیٹ کرنا پڑے گا اس تگلے مقابلے میں دیکھیں بلکل کرنا پڑے گا اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی بھی ہر پیچھلے دو میچ میں دیکھیں تو ریزوان کی بیٹنگ کو اتنی اچھی نہیں بھی وہ جلدی آؤٹ ہوگا ٹھیک ہے وہ رن آبال لے کے گئے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ریزوان جس طرح سے اپنی ٹیپ کو لے کے چلتے ہیں اوپر جا کے جب پہلے نمبر میں بیٹنگ کرتے ہیں وہ ایکم سے دوسری بولنگ سائٹ کے اوپر ہاں بھی ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے اپنے نزدیک تو بہت زیادہ امپورٹن رول ہے ریزوان کا کہ وہ ایک اچھا سٹارٹ دیں کیونکہ شاہان مسود بھی اچھی فارم میں اگر یہ دونوں کا سٹارٹ اچھا مل جاتا ہے اچھے اور میں ساٹھ کے قریب رنز اگر ہو جاتے ہیں اور وکٹس نہیں گرتے ہیں اور پچھ اچھی بنی ہوئی ہے چاہے پہلے بیٹنگ آئے ہیں چاہے بعد میں بیٹنگ آئے ہیں اگر اچھی پیچ بنی ہے تو یہ جیتنے والی ٹیمیں ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسری ٹیم کو پہلے پیڑی کرنے کی دعوت دیچے تاکہ وہ بعد میں اچھے پیچ بنی ہے تو یہ ثابتت ہوتا ہے لیکن اگر تھوڑی سی ہیلپ فول ہے بولرز کے لیے تو جب آپ کی دو سے تین نکٹے اوپر گر جائیں اور ان بیٹسمنٹ کی گر جائیں جیسے ریزوان ہے اگر یا شان بسود ہے یا سویم بسود ہے پریشر ہے وہ نیچے آگے گر پڑتا ہے ایسے بیٹسمنٹ کے اوپر وہ کرمبل کر جاتے ہیں اور وہ ٹیم جو ہے وہ زیادہ رنز نہیں کر سکتے جو مجھے سنبھلنے کی ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے وہ اسلامبال یونائٹیٹ میں زیادہ ہے آپ دیکھیں کہ آپ چاہے منرو آؤٹ ہو جائے چاہے اسمان خواجہ آؤٹ ہو جائے آسیف موجود ہیں افتخار موجود ہیں نیچے اگر آپ دیکھیں تو حسین دلت موجود ہیں شاداب نے بھی پچھلے مائچ میں اچھی بیٹنگ کی وہ موجود ہیں فہم اشرب موجود تو اگر آپ دیکھیں تو آپ عمران خان یونیر سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ بیٹنگ کر سکتا ہے اس کے لئے جیسے فہم اشرب یا دوسرے اسی طرح آپ اور شاہ نواز دانی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی بیٹنگ کر لے جیسے اسمیل ہی کرتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کسی کمپیریزن کریں گے تو اسی لئے ملتان کے جو بیٹسمن ہیں ان کو رنس کرنا بہت ضروری ہیں بھی ریس جو اصلابال جنارٹید ہے ان کے باس دونوں قسم کی بریائیٹی موجود ہیں کہ اگر ایسے ہیں تو بیٹنگ پر لیتے ہیں بہت بیٹنگ بہت سٹرانگ بیٹنگ بھی بیگوالارون بھائی نے بے آپ کو بات کرنی ہے آپ جانسن چارلز ریلے روسو ان کو ذرا تھوڑا سا نظرانداس کر رہے ہیں ملتان سلطان کے بھی بڑے ویڑے بیلمڈس کنٹینڈر ہیں میں نے بریک لوں گا پھر یہ تو بات آپ سے بریک کے بعد اب میں نے کرنی ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بڑے مقابلے تو ذرا بڑی باتیں تو چلتی رہیں گی جانسان چارل اور رائیلی روسو یہ بھی ملتان سلطان کے ایسے بیکسپن ہیں کہ اگر ان کا دن ہوا تو پھر وہ بھی کسی طرح بھی منرو سے کم نہیں ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ اسمان فوجہ سے کم نہیں ہے افتخار اور آسف سے کم نہیں ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں کرکٹ انگامہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پی ایسل سیزن سکس بلافر اب اپنے اقتدام کو پہنچ رہی ہے جو مشکلات پاکستان کرکٹ بورٹ کو ہوئی پہلے کوویٹ کی وجہ سے کراچی میں بائیو سیکیور ببل کی پرابلم ہوئی تھی جب میچز کو ملتوی کرنا پڑا تھا دین ابوزابی میں بھی کوئی اتنا آسان ٹاسک نہیں تھا اینڈ آف ڈا دے پی ایسل مکمل ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے بہت ساری چیزیں پاکستان کرکٹ بورٹ کیونکہ ایک ایسا ادارہ ہے جو میڈیا میں رہتا ہے تو پھر باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ بھئی آپ سیلیکشن کرنے سے پہلے سیلیکشن تھوڑی تاخیر سے کر لیتے کئی سارے ایسے پلیئرز ایویلیبل تھے جن کو رکھا جا سکتا ہے یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہے اور آگے بھی ڈسکس کرتے رہیں گے کیا ان کو بلائے جا سکتا ہے اگر ضرورت پڑھتی ہے انگلینڈ میں ویسٹر ڈیز میں یہ بھی آپشن ہم آگے ڈسکس کریں گے لیکن آج تو ڈسکس کرنے کے لیے آپشن ہے یا تو جو مقابلہ ملتان سلطان اور اسلام آباد یونیٹیٹ کے درمیان کھیلا جائے گا یا کراسی کنگ اور پشاو اور ظلمی کی درمیان کھیلا جائے گا جو نا کاؤنٹ میں ہے تو اس پہ تو ہم آتے ہیں ابھی پہلے ذرا ملتان سلطان اور اسلام آباد یونیٹیٹ کی بات کر رہی ہے اور میں ایک بریک پہ جانے سے پہلے جو میں بات کہا رہا تھا ریلی روسو اور جانتن چارل ٹھیک ہے اسلام آباد یونیٹیٹ کے دونوں جو مین بیٹسپین ہیں وہ ٹاپ آرڈر میں کھلتے ہیں فورن جو ان کے فورن کمپوننٹ ہیں دونوں اگر میں بات کرتا ہوں آپ چاہے پوجہ کی بات کرلے ہیں دونوں ٹاپ آرڈر میں کھلتے ہیں اور ادھر ملتان سلطان پہلے وہ باتیں پھر اس کے بعد جانتن چارل ریلی روسو کی باری آتی ہے تو آپ ان دونوں کو اتنا زیادہ لے ایسے نہیں ہے نسیم دیکھیں اس کا ریت ہے کہ law of probability کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کس کے اوپر کانفیڈنس کرتے ہیں جو پیچھے سے رنس کرتے میں چلے آئے ہیں ہم کیوں ریزوان کی بات کر رہے ہیں ہم کیوں چاند مسود کی بات کر رہے ہیں کیوں سوے مقصود کی بات کر رہے ہیں یہ پیچھے سے اپنی فارم کو ایک confident موڈ میں لے کے چل رہے ہیں پھر اس چارل نے ایک آدھ اچھی نہیں کھیلنے کے بعد آپ روسوں کو دیکھیں وہ ابھی تک شرگل کر رہے ہیں حالانکہ وہ دو چار ہٹیں مار لیتے ہیں لیکن وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ ایسے بیٹسمن ہیں جو ڈینجرس ہیں لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو سامنے opposition ہے ان کا bowling attack بہت ہی outstanding ہے جنہوں اگر حسن علی کو آپ لیتے ہیں اگر آپ بہیم اشرف کو لیتے ہیں آپ اگر شاداب خان کو لیتے ہیں آپ اگر وسیم کو لیتے ہیں سو یہ چاروں بولرز آپ کو صرف یہ چار بولرز کو میں نے آپ کو نام لیا تو ان میں وہ تمام اہلیت موجود ہے کہ یہ وگٹ لے سکیں تو جو وگٹ ٹینگنگ ایمیلیٹی والے بولرز ہوتے ہیں ان کے سامنے جو بیٹسمن کھیلتے ہیں ان کو لا محالہ تھوڑا سا ان کو ریسپیکٹ اور ریگارڈ دینا پڑتا ہے تو اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے بیٹس میں جو آؤٹ آف ٹچ ہیں یا آؤٹ آف فارم ہیں ان کے سامنے اتنی اچھی بولنگ جو اچھی بولنگ اور اچھی کامیابیاں دلاتے بھی بولنگ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا تو پھر تو یہ کر اسلام آج یونالیٹ کا برا دن ہی ہوگا تو آج اسر علی گنتی بولنگ کر دیں گے آج فہیم اشرف گنتی بولنگ کر دیں گے آپ اسیم اچھی بولنگ نہیں کر سکیں گے تو یہ تو بہت ہی زبدیس چیز ہو جائے گی ملتان سلطان کے لیے لیکن having said that میں پھر ہی کہتا ہوں کہ وہ بہت کامپیکٹ بیٹس میں ہیں اگر آج ہونکا دن ہوا تو ہم دیکھ سکیں گے وہ بہت زبدیس قسم کی بیٹنگ کریں گے میں تو تونوں کو وے کرنا ہوں صرف on the you know on paper کہ یہ ایک طرف ٹیم ہے اسلام آج یونالیٹیٹ کی اور یہ ایک طرف ٹیم ملتان سلطان کی جو کہ بیٹنگ میں بھی ہیں اور بولنگ میں بھی ہیں ان کام شکر کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں یہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے بکل بکل وہ تو زہرے کل میچ میں زہرے جانسن چارلز اور روزو کو آپ اتنا زیادہ ریٹ نہیں کر رہے ہو سکتا ہے وہ پر فرم کر لیں تو کل میں آپ سے ڈسکس کروں گا میں یہ معاملہ ایسا نہیں ہوگا آرون بھئی اور بھئی ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسمان قادر کیا اس مائچ کے اندر جو اسلام آباد کی بالنگ بہت تگری دکھائی دے رہی ہے کیا عمران طائر کے ساتھ اسمان قادر کو شامل کیا جا سکتا ہے یہی سلطے میں گئے تھے کہ یہ گیارہ بنانا کتنا مشکل ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا سٹریٹیجی کیا ہوگی سب سے پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ پچھ کیسے بنی ہوئی ہے اگر تو پچھ فلیٹ بنی ہوئی ہے تو کیا اس پر دو سپنرز کھیلنے کا چانس بنتا ہے یا نہیں بنتا کیونکہ کوشش یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چار فاس بولر ہیں تو اس کے ساتھ ایک ہی آپ سپنر کو لے کے جائیں گے نا آپ کے پاس حسین طالت کی صورت میں چھٹا بولر بھی موجود ہے اگر آپ دو سپنرز میں ملتان کی بالنگ کی بات کروں میں ملتان کی بالنگ کی بات آپ کیا رہو عمران طاہر اور عثمان قادر ملتان سلطان سے کھیلتے ہیں دونوں جی آپ نے اسلام آج یونایٹس کیا تھا یہ ہم سب کا دماغ ایسا ہوگیا ہے کون سا گھلاڑی کار کھیل رہا ہے روز میچز کون کس کا ہے یہ تو آپ کا نہیں ہم سب کا معاملہ نہیں میں نے صحیح کہہ رہو تو نہیں وہی والی بات میں آؤں گا نا اب آپ دیکھیں کہ کیا اب یہاں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اسمان قادر نے پیچھے آؤٹ کی ہیں اور اسمان قادر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بران طاہر نے بہت ہیلپک کیا اور مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس سے اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ ہلتان سلطان یہ سوچ سکتی ہے کہ ہم سپنر سے جا کے اٹیک کر دیں کیونکہ چاہے جو مرزی سامنے بولنگ کر رہا ہو اگر افتخار اچھی فارم میں پہ کھیل رہا ہے تو نہ وہ سپنر کو دیکھتا ہے نہ سامنے کو دیکھتے ہیں اگر آسی بالی کی بلے پہ لگ رہی ہے تو وہ بھی چیزوں کو نہیں دیکھتے اسی لئے ان کے ٹاپ ٹوک کے جو اپنرز ہیں جس میں اسمان خواجہ ہے اور جس میں منرو ہے ٹاپ فارم میں وہ بھی اس کو پرواہ نہیں کریں گے سو یہ ملتان سلطان کی اب سٹیڈیجی کے پوائنٹ او بیو سے پلیننگ کے پوائنٹ او بیو سے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ چار فاز بولرز کے ساتھ جائیں یا تین فاز بولرز دو سپنرز کے ساتھ جائیں دونوں آپشن ان کے پاس موجود ہیں دیکھیں وہ ان کے پاس سویل تنمیر ہیں ان کے پاس عمران خان جونیر ہے جو کہ اچھی بولنگ کرتے ہیں اس میں پھر شانواز دانی ایسے بولر ہیں جو آپ کو مکٹس لے کے دیتے ہیں تو ان تین بولرز کے ساتھ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں سپنر آپ کو کام دے سکتے ہیں تو وائی نوٹ سوہیل خان بھی بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ملتان سلطان کے ساتھ جنہوں نے بڑی بولنگ کیے ہٹنگ بھی کر لیتے ہیں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں نے تو ان کے پاس بھی آپشن تو ہیں لیکن ڈیسائیڈ یہ کرنا ہوگا جو یہ پچھ کو دیکھ کے کریں گے کہ کیا ہمیں سپنٹ ایک کے ساتھ جانا یہ دیکھیں سپنرز کا ساتھ جانے کا ایک فائدہ جو ہو سکتا ہے وہ ہے ویکٹ ٹیکنگ ابیلٹی یعنی یہ سپنرز عمران طائر آپ کو کسی بکٹ لے کے دے سکتے ہیں اسمان کادر آپ کو کسی بکٹ لے کے دے سکتے ہیں تو ٹی ٹوینٹی میں جیسے ہی آپ بکٹ سے لینا شروع کرتے ہیں دوسری ٹیم کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے آسکنگ ریٹ کا ایشو آجاتا ہے رن ریٹ کو اکریز کرنے کا ایشو آجاتا ہے تو یہ انٹرسٹنگ فائنل یلیون جو سیلیکٹ کریں گے ریزوان کے لیے ہوگی لیکن ریزوان جس انویٹیو کیپٹن نظر آتے ہیں نا جو نیبر نو یوں یوں ای ونٹ سرپرائز کہ دونوں ریسپینرز کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آن دونوں ریسپینرز بہت مشکل آپشن دکھائی دیتا ہے ہارون بھائی اور میں ویسے کیا یہ دونوں ٹیمیں آپ کو لگتا ہے فائنل یہی دونوں کھیلیں گی زیادہ آن پیپر تگڑی لگ رہی ہیں اور کیا نیا چیمپین آتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ باقی جو تین ٹیم ہیں وہ ایک ایک مرتبہ دو مرتبہ اور وہ ظلمی اور کینگز ایک ایک مرتبہ جیت چکی ہیں تو کیا نیا چیمپین ملتان سلطان کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں اس پی ایس ایل سیکس میں اور کیا یہی دونوں ٹیمیں فائنل کھیلتی بھی لگ رہی ہیں آپ کو اس چیز کو آپ رہت نہیں کر سکتے دیکھیں یہ نیبر نو کہ ملتان سلطان کے جس کے سمجھ دیکھیں ہوتا کیا ہے آپ جب روڑ آپ کا جب چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے مطابق ڈلتی چلی جاتی ہے آپ کو کتنی مثالیں ملیں گے اس طریقے سے کہ جی آپ کا فرم نوہر آپ میچ جیت گئے شاہر جا کا میچ بھی کر میں آپ کو یاد دلاؤں آخری بال پر چکا مار دیا جاوید میاد کوئی چانس نہیں تھا پاکستان ٹیم کے جیتے ہیں جب آپ اس سا اچھا کرتے ہوئے چلے آؤ تو کانفرنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ٹیم میں ٹیم میمبرز میں ان کے طرح ایک سیل ملیب آ جاتا ہے کہ جو مرزی سامنے آ جائے ہم جیت لے گے تو اگر آج ملتان سلطان میچ جی جاتی ہے اسلام آل یونیٹیٹ سے تو بہت زیادہ چانسیز ہوں گے کہ you will see a new champion اس سکس کے اختیتام پر کیونکہ نیچے سے جو دو ٹیمیں کھیلیں گی ان کو جیت کے آپ کو سیکنڈ جو آج ٹیم آ رہے گی پہلے میچ میں اس کو کھیلنا پڑے گا ان کو ٹو تو بڑا انٹرسٹنگ سیچیشن ہو جائے گا کیونکہ آج دو ٹیم ہارے گی تھوڑے سے ڈاؤن ہوگی اور جو وہاں سے ٹیم جھیت کے آئے گی وہ تھوڑی سی کانفیٹنس میں زیادہ ہائے ہوگی تو بہت زیادہ چانسز ہو جانتے ہیں کہ آج کی ٹیم ہارنے والی اگلا پلی آف والا میچ بھی آ جائے بیکھر یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہی دونوں فائنل کھیل رہے ہیں اور یہ دونوں ٹیمیں وہ ایسے خاصی ٹگڑی دکھائی تھی لیکن جوسی جانے پشاور ظلمی کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہارن بھائی دو سو ستالیس کے جواب میں پندرہ رن سے میچ ہارے وہ اور جو وہ مقابلہ کر کے گئے انہوں نے ایک چیز کا حساس دلا دیا ہے کہ ہم بھی اتنی ٹگڑے ہیں ہماری بیٹنگ بھی اتنی ہی ٹگڑی دکھائی دے رہی ہے اس کو آپ لائٹ نہیں لے سکتے کامران اکمل ابھی تک انہوں نے اس طریقے سے پائر نہیں کیا ہے کہ جس طریقے کی وہ بیٹسمن ہے دین شویب ملک پچھنے میچ میں انہوں نے ساٹھ رنگ سکور کیے تھے تو کراچی کنگ اور پشاور ظلمی کا جو سیکنڈ میچ کلا جائے گا جو ایلیمنیٹر ہے جو ہارا وہ بھر گیا وہ کتنا تگڑا میچ لگ رہا ہے ان بہی دیکھیں وہ بھی بہت ہی اچھا اور تگڑا میچ اس پوائنٹ میں بھی اس پوائنٹ میں بھی اسے لگ رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ آپ دانش عزیز کی انہیں کو نکال دے تو کراچی کنگز کی بیٹنگ آپ دیکھ لیں کہاں کھڑی ہے سو کراچی کنگز کی بیٹنگ میں وہ سپاک یا وہ بزبوتی نظر نہیں آ رہی کسی ایک انڈویجوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک اکتم سے ہائی سٹائک ریٹ کے ساتھ رنس کر کے اپنے ٹیم کو ایک اچھے ریسپیکٹی میں ٹوٹل پہ لے جائے بے رہیس آپ پیشاور ظلمی کو آپ دیکھیں پیشاور ظلمی کے پاس اچھی بیٹنگ لائن اپ ہے اور جو چیز کیا انہوں نے ٹو 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 ٹ کے قریب وہ بتا رہا ہے کہ اس لئے پندرہ رن سے وہ میں اچھا رہے ہیں ایشو ایم بھلک اگر ان کی ویگٹ نہ گرتی تو ہو سکتا وہ میں جی جاتے تو اس پوائنٹ میں اسے میں فیل کرتا ہوں کہ پیشاور ظلمی اوپر سے بہاب ریاست بولنگ بہت اچھی کرنے ہیں اس کے اگر آپ نے ذکر کیا کامران اکمل کا اچھا 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 سٹارڈ دے دیتا ہے تو ان کے ٹیم بھی جو ہے وہ بری نہیں ہے اب دیکھنا صرف یہ ہوگا جو پیشاور ظلمی کے لئے مجھے ایک پوائنٹ نظر آرہا ہے کہ انہوں نے امام الحق کو موقع دیا تھا پچھلے مائچ میں اور انہوں نے نمبر تین پر بیٹنگ اوپر بیٹنگ کی تھی ہیدر علی کی جگہ ان کو ڈالا ہے اب کیا وہ اسی کے ساتھ continue کریں گے آج کے اس مائچ میں کیونکہ ایک مائچ کھیل کے آپ اس کو ڈراؤپ نہیں کر سکتے بٹ جو سٹرائک ریٹ ہیدر علی کا ہے وہ تو آہ امام الحق کا بھی نہیں ہے سو یہاں یہ بھی بڑی سیچویشن ہے کہ پیشاور جو ظلمی ہے وہ اپنے گیارہ کیسے چونتی ہے کراچے کنگز کا تو مجھے موس پرابلی لگتا ہے کہ وہ ہی 11 ہے انہوں نے کانش عزیز کو ڈالا ہے جو ان کے لئے فائدہ من ثابت ہو رہا ہے اگر آمیر بکٹ لیس ہے ابھی تک کوئی خاص امپیکٹ نہیں انہوں نے ڈالا ہوا کیونکہ جب تک وہ بکٹ نہیں لیں گے آپ دوسری ٹیم کو پریشر میں نہیں ڈال سکتے تو اگر آمیر کی فارم وہی ہے جس طریقے سے وہ پیسے چلتے چلے آ رہے ہیں اس لیے ہم کیوں کہتے ہیں نسیم کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا فوکس بکٹ سے ہٹنا نہیں چاہیے آپ انیسیری ایسی چیزوں میں اُلج گئے کہ آپ کو بکٹ سے فوکس اٹا اپنے 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 نزدیک ان کا فارم میں آنا بہتا ہے پر آمیر کیا تک ہے ارلی سٹیز میں پور اکٹ سے مروح ، بابا رازم کو آور کرتے ہیں تو کراچی کری انکڈیا بھی ہوتا ہے اگر شیٹجیل کے متعلق بھی یہی ہے کہ وہ 30 سے 25 30 سے 35 کو آکٹ کر کے آوروں میں چلے جاتے ہیں میرے نزدیک یہ دو اپنٹ پر ہے اس کو بہتن کی بیو سے اگر وکٹس پر لوس کر جانتے ہیں تو کراچی کنگز کا بڑا مشکل ہو جانگا سروائیول لیکن بابر آزم بڑی اچھی پرفورمس دے رہے ہیں پر کہیں نا کہیں جو آپ کہتے ہیں نا لاؤ ایوریجز کہیں نا نہیں تو آپ کو فیلیر دیو کی ہوتا ہے ہمی جیسے ریزوان دو میجی سے فیل ہو رہے ہیں you never know کہ آپ کا یہ بابر کا دن ہو آج فیل ہونے کا تو اگر بابر جلدی آت ہو جاتے ہیں then it becomes a problem لیکن مارٹن گپٹل اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں کراچی کے لیے شرجیل بھی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں then نیچے ان کے وکٹ کیپر آ جاتے ہیں یا دیگر بیٹسپن آ جاتے ہیں تو وہ اتنی تگڑی بیٹنگ کراچی کی نہیں لگتی لیکن جو ہی اضافہ انہوں نے کیا اب تک نہیں کھلا رہے تھے پچھلے چند میچوں سے ہم نے دیکھا نور احمد کا جو ہونستان کے سپنر ہے وکٹ ٹیکنگ آپشن بھی لگتے ہیں ذرا فسا کے کرتے ہیں کیا رول دیکھ رہے ہیں آج نور احمد کا اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ نور احمد نے ایک آدھ میچ میں تو وکٹس لے کے ٹیم کو کافی حد تک ہو کامی حد دلائے لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ نا اپورچنٹی دیتے ہیں اپنے ایک اور میں بیٹسمن کو ہٹ مارنے کی کیونکہ دیکھیں جو ریٹسپنیز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتے کبھی ان سے شورٹ بار پڑھ جاتی ہے کبھی وہ فکٹوس کر دیتے ہیں تو وہ اپورچنٹیز ہوتی ہیں جو بیٹسمن اگر وہ سیٹ ہے آلریڈی تو وہ اس کو اوپر چارج کر کے رنز بنا لیتا ہے تو نور نو ڈاؤٹ اچھا انہوں نے ابھی تک کا ایمپیکٹ چوک کیا ہے اچھی پرومنس دی بھی ہے لیکن اگر نور کی بولنگ میں اگر وہ ایک سے دو اپنے چار وردہ سپل میں نہیں لیتے تو پرولی وہ اینڈ اپ کریں گے تیس یا پینتیس رن دیتے ہوئے یا ایون چالیس رن بھی دے سکتے ہیں تو جو کہ وکٹلیس چالیس رن وکٹلیس پینتیس رن ٹیم کے لیے مشکل ثابت ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اگر تین وکٹس لے کے چاریس رن دے دیں وہ فائدہ من ثابت ہوتے ہیں ایسی ٹیم کے لیے جو بولنگ کر رہی ہیں وکاس مقصود کا پرفارم نہ کرنا بھی کراچی کے لیے کتنا نقصان دے رہا کیونکہ پچھلے سیزنز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو کراچی فتوحات میں وکاس کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا ارشد برکی میں بات کر لیتا ہوں تو ارشد اقبال برکی بھی جو ہے وہ اس طرح کی فارم میں دکھائی نہیں دی یہ کراچی کے لیے بھائی یہ آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ وکاس مقصود کا مجھے یہ فیلنگ ہو رہی تھی کہ وہ دیکھیں انہوں نے ناصر بھی ہے کہ بولنگ کے پوائنٹ ڈیو سے آپ کے بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ فیلنگ میں بھی انہوں نے کافی ڈسپوائنٹ کیا یہ نو کیچس کا ڈراؤپ ہونا کیونکہ آپ اپنی ٹوینٹی گرگٹ میں صرف ایک سکل کے ساتھ آپ اپنی ٹیم کو کامیابی نہیں دیرا سکتے اگر دیکھیں آپ رنس نہیں کر رہے اگر آپ بیٹسمن ہیں لیکن اگر آپ نے فیلنگ میں اسی طرح اگر آپ بولنگ آپ نے اچھی نہیں کی اسی طرح آپ نے دو دن رن آؤٹ کر دیئے یا آپ نے بڑے گریلنٹ کسیم کے کیچس کر لیے بڑی بڑی ٹیموں میں دیکھ لیں اینا آسٹریلیا لے لیں اگر آسٹریلیا میں میکسویل اگر رن نہیں کرتا تو آپ دیکھیں کہ فیلنگ میں کیا آؤٹسٹرنڈنگ پر فیلنس دے کے آپ کی ٹیم کو ایک رن آؤٹ سے آپ کا ٹیم میچ جی سکتے جو پاکستانی پرنگٹرز ہیں یا ہمارے نیشن ٹیم میں ہو یا وہ فرنچائز کی ٹیم میں ہو یہ والی ایبلیٹی پاکستانی پرنگٹرز میں کم نظر آتی ہے کہ وہ آل راوڈ ایبلیٹی ہو ویری انٹرسٹنگلی میں آپ کو تھوڑا سا یہاں آف لائن کروں گا کل میں انٹریو سن رہا تھا مزبا کا انہوں نے آزم خان کے سیلیکشن کے اوپر میں مائنسٹ آپ کو بتا رہا ہوں گے کس طریقے سے ہماری یہ سوچ کا لیبل ہے جو وہ ہو سکتا ہے مزبا اپنی نظر میں ٹھیک کی ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آزم خان کو اس لیے سیلیکٹ کیا ہے کہ وہ پانچ یا چھے مائچ اگر کھیلتا ہے تو ایک میچ میں جتا دے گا تو اگر ہمارا یہ ان کی نظر میں یہ ہے کہ ہم ایک پلیئر کو اس لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو پانچ میچ اس کے بعد ایک میچ میں جتا دے گا تو وارڈ باؤڈ اگر چار میچ لوس کے آپ کانٹس سے ہی باہر ہو جائیں تو وہ ایک میچ جتا کہ آپ کو کیا وہ فائدہ مل سکتا ہے مطلب کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ ہماری جو سوچ میں بجائے اس کے کہ جو آپ کے اگزسٹنگ پلیئرز ہیں ان کے سٹرائک میٹ کو بڑھائیں جو اس کابل بھی ہیں جو فلیڈنگ بھی اچھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا فائدہ بھی دے سکتے ہیں آپ ایک ایسے پلیئر کو لاہ رہے ہو جس کے فلیڈنگ کا آپ کو پتہ ہے تو وہ نہیں اتنی اچھی پلیل نہیں کر سکتا رننگ بٹنی دے بکٹ میں اس کو ایشوز ہیں سو کیا وہ صرف چھے ویڈجز کے بعد دے گا تو ہیٹ مار کے آپ کو میٹ جتا دے گا وہ ینگ لڑکے ایک ساتھ خدا نہ خاص تھا اس کے کانفیٹنس میں پڑ جائے اب ابھی اس کو تھوڑا سا اگر کھیلنے دیں میں تو یقین کریں کہ اس میں ہوں کہ کامیابی حاصل کریں اور جلدی ایڈجسٹ کر جائے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اتنا آسان بھی نہیں ہوتا انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنے ایڈجسٹ کر جانے تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسی لیے پلیس کو چاہیے کہ وہ جب آئیں تو اپنے آپ پوری طرح سکل فلی ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو مضبوط کر کے آئیں اور اس کے بعد وہ پرفارم کریں اور اپنے ٹیم کے لئے فائدہ ثابت مزبا کی بات کی اور یہ بات نہ سمجھ آنے والی ہے کہ آپ پانچ میں سے ایک میچ میں پرفارم کر دے گا ہمیں یہ امید ہے ربے آپ کی امید یہ ہونی چاہیے کہ یہ پانچ میں سے چار میچوں میں پرفارم کرے گا ایک تو سب سے بڑی چیز کہ آپ اگر بات بھی کریں تو یہ بات کریں آپ یہ نہ کریں کہ ایک میچ جتا ہے تو عجیب سی بات لگتی کہ بھائی ایک میچ وہ جتا ہے گا ایک میچ وہ جتا ہے گا تو اس کے بعد پھر باقی چار کلانے کی ضرورت ہے اگر اس نے وہی کلا دے جس میں اس نے جتا ہے تو باقی چار کلانے کی ضرورت ہے یہ بہت عجیب سی بات تھی ہون بھئی ہون بھئی یہ جو ناکاؤٹ میچ ہوگا کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کا اس میں ایکسپیرینس پلئیرز کا کتنا رول ہوگا جو تجربہ رکھتے ہیں وہ کس طرح کی باری دیتے ہیں جیسے میں نے کامران کی بات کی شویب ملک کی بات کی محب ریاض کی بات کرتے ہیں محمد آمیر کی بات کرتے ہیں ایکسپیرینس دیکھیں اگر باقی جگہوں پہ دیکھیں تو بابا رازم اب بہت تجربہ ہوگیا ہے لیکن ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو یہ چار جو لوگ ہیں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہیں ان کا کیسا رول ہوگا یہ پراشر کو کس طرح ہندل کریں گے دیکھیں جو بھی ایکسپیرینس پلئیر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ یہ آگئی ہے ناکاؤٹ سٹیٹس ناکاؤٹ سٹیٹس کا مطلب ہے تو اس لئے تمام کی تمام رسورس جو جس میں ٹیم کے لئے کھیل رہی ہیں چاہے وہ یہ چاروں ٹیمیں جو آج کھیل رہی ہیں پہلا پلے آف آپ اسلامبال یونائیٹڈ اور ملتان سلطان کا دیکھ رہے ہیں دوسری طرح آپ کراچے کنگز اور پشاور ظلمی دیکھیں پشاور ظلمی اور کراچے کنگز کے لئے تو اس لئے یہ مہت ایپورٹنٹ ہے کہ جو ٹیم ہارے گی وہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئی پیر ایس یہاں پھر بھی چانس ہے کہ جو اسلامبال یونائیٹڈ اور ملتان سلطان میں سے میچ ہارنے والی ٹیم کو بھی ایک اور موقع ملے گا تو اس لئے جو ملتان شاور ظلمی اور کراچے کنگز کے لئے تو دو انڈائیٹ سیچویشن ہے تو اس لئے وہاں کا ایکسپیرینس آل آؤٹ جائے گا اس چیز کو انچور کرنے کے لئے تو ان کے ایکسپیرینس کی وجہ سے اور ان کی پرفارمنس کی وجہ سے جو پریشور سیچویشنس کو ہینڈل کرنا ہے ان سے بہتر کوئی ہنڈل نہیں کر سکے گا تو اس لئے آج ریل سینس میں جو ٹیسٹ ہوگا وہ ان تمام ایکسپیرینس جت کا آپ نے ذکر کیا جس میں کامران اکمل کی بات کر رہے ہیں شوئیب ملک کی بات کر رہے ہیں وہاں ریاض کی باور کی اور محمد آمر کی تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا واج کرنے کے لئے اور یہی وہ سپیکٹیٹرز کا جو اس وقت دیکھنے کا جو چام ہوگا وہ یہی ہوگا یہ جو ہمارے سٹالوارٹس ہیں یہ کس طرح پر فارم کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کو کامیابی دلانے میں اہم کرتار عطا کرتے ہیں ٹھیک ہو ٹھیک ہے حرم بھئی چلیں یہ تو کل بات کریں گے کس کی پرفارمنس کیسی رہی کونسی ٹیم بھار ہوگی کونسی ٹیم فائنل میں پہنچ گئے اور کونسی دو ٹیم ہیں ایلیمنیٹر ٹو کھیلیں گی تو پھر یہ تو ہم ڈسکس کریں گے کہ کل ہمیں کچھ آئی سی جی ٹیس کر کے چیمپئنشپ پہ جاتے جاتے بات کر لیں بارش نے مزا کرکرا کیا ہو ہے دو سو سترہ پہ انی آؤٹ ہو گئے ایک سو ایک پر دو ہے اور آج بھی میچ اب تک شروع نہیں ہوا ہے تو بارش میرے خیالے دو رو ٹیموں کی عزت رکھ لے گی آئی ٹھیک سو بڑا میں تو بیڈ لکھ سمجھتا ہوں کرکٹ کے پوائنٹ او ویو سے کیونکہ آج کا جو دن تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ دن تھا ان دو رو ٹیموں نے یوں ایک سو ایک رن پر دو رو ٹیموں کا صرف دو خلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اور ابھی دو سو سترہ جو کیے تھے انڈیا نے تو یہاں ریل سنس میں جو آج مقابلہ تھا نا بولنگ ورسز بیڈنگ کا تھا کیونکہ انڈیا نے پوری کوشش کرنی تھی ان کے پاس دو سپنرز بھی موجود تھے اور انہ نے دیکھا تھا کہ سپنرز سوڑا سا تنگ بھی کر رہے تھے بیٹسمن کو جب وہ کھیل رہے تھے تو بہت زیادہ چانسز تھے کیونکہ ٹیلر اور ویلیم سن جو تھے وہ پاڑی ایکسپیرینس بیٹسمن ہے نیوزیلینڈ کے تو ان کو اگر یہ آؤٹ کر لیتی انڈیا کے ٹیم تو ہو سکتا کم سکور کے اوپر آؤٹ کرتی اور یہ میچ لو سکوری میچ ہو جاتا لیکن اگر نیوزیلینڈ کی کوشش یہ ہی ہوتی کہ آج کا پورا دن وہ کم از کم ٹی تک بیٹنگ کرتے تو ان کا ٹیم کا سکور ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ تقریباً سو رن کی لیڈ جو ہے وہ لے لیتے پروائیڈڈ کہ ان کی کانٹریبوشن روز تیلر نے بڑی اچھی انہی کھیلی تھی انگلینڈ کے خلاف اور کین ویلیم سن باپس آئے تھے بڑے اچھے بیٹسمن ہے تو وہ اگر سٹیڈیلی ٹیم کو آگے لے جاتے تو میں سمجھتے تھے کہ بڑا انٹرسٹنگ میچ ہونا تھا باتکسمتی سے بارش کے وجہ سے آج کا بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ مس ہوا ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ جو ریمیننگ ٹو ڈیز میں اس کا فیصلہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا چونکہ اگر یہ آج بھی بارش اور کل بھی اگر بارش کے افکانات نظر آتے ہیں مجھے تو اس میچ میں ایس سچ کوئی چیز نظر نہیں آرہی فیصلہ براہل میں داخل ہوتے انڈیا لکھی ہوگا کیا جس طریقے سے وہ جلدی آؤٹ ہوگئے لکھ سیور کر جائے گا انڈیا کو دیکھیں میں جس طریقے سے دیکھ رہا تھا کچھ میں بولرز کے لیے تھا کچھ بھی تھا بولرز کے لیے کیونکہ آپ ایک سے دو آؤٹ کرتے تھے تو ایک دم سے پریشر جو ہے وہ باقی آنے والے بیٹسمن کے اوپر پڑھ جاتا تھا تو انڈیا کی ٹیم کی جو بولنگ تھی وہ تو اتنی بولی نہیں تھے ان کے تینوں بومرہ بڑی اچھی بولنگ کر رہے تھے اس کے ساتھ آگر اس کی جو ریمیننگ دو بولرز ہیں وہ بھی بڑی اچھی بولنگ اور اس کو اس کو بولنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا کسی بھی وقت کو کسی بیٹسمن کو آؤٹ کرنے کے قابل وہ نظر آ رہے تھے کہ وہ کسی بھی کر سکتے ہیں تو پھر آج آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے آپ تھے انشاءاللہ کل شام کو چار بجے پھر ملاقات کرتے ہیں تو آج کے دونوں میچز پہ بات کریں گے انشاءاللہ اچھی برائچپور اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت کل شام کو چار بجے آپ سے پھر ملاقات اور یہ چل دیں اللہ نے کے بعد موسیقا موسیقا